اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ نواز شریف کو عدالت نے بری کر دیا ہے اور یہ الحزیزیہ سٹیل منز ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے اس سے پہلے دوہزار سولہ میں یہ کیس چلا یہ تصاب عدالت ان کو سزا سنائی تھی پنامہ علیک صاحب کو یاد ہوگا اب ان کو آج بری کر دیا گیا ہے تو یہ جو کیس چلا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا اتنا پیسہ ویسٹ ہوا قوم کا اس کا حساب کون دے گا اس سے پہلے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا سلو سلو کر کے نواز شریف کے جتنی بھی کیسز ہیں ان کو ختم کیا جا رہے اور یہ جو ریفرنس دائر کیا ہوئے تھے جن پہ ان کو سزا ہو چکی تھی وہ ان کو کہا جائے رہے کہ یہ بلکل بوکس تھے کوئی اب ثبوت نہیں ہے یہ سب جو ہے بے بنیاد کیس تھے تو یہ عدالتیں جو ہے ایک عدالت فیصلہ سناتی ہے سزا سناتی ہے دوسری عدالت بری کر دیتی ہے تو یہ قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے ہم کس سے اپیل کریں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کریں اس پر قائم رہیں یوٹرن نہ لیں یوٹرن لینے سے قوم کا وقت ضائع ہوتا ہے قوم کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور پاکستان کے پاس پیسہ پہلے بھی اتنا نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے یا ویسٹ کیا جائے تو خدارہ قوم کا خیال کریں پاکستان کا خیال کریں آپ لوگ پہلے پہلے دیٹیل سے جو کیس سنتے ہیں کیس چلتا رہتا ہے چھے ماہ ایک سال ڈیٹھ سال دو سال کیس چلتا رہتا ہے اس کے بعد پھر فیصلہ آتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد عدالتیں جو ہے وہ ملزم کو بری کر دیتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستانی عدالتوں عدالتوں کو چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کریں اس پر قائم رہیں اور جب قائم نہیں رہ سکتی تو فیصلہ نہ کریں اور لاکھس میں میں یہی کہوں گا کہ جب دین تک پہ آئے گا تو انشاءاللہ کوئی بھی فیصلہ کر کے کسی بھی جج کو پریشانی نہیں ہوگی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ وہ فیصلے کرے گا اسلام کی روشنی میں جب اسلام کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے پھر کسی بھی فیصلے پر پشتاوا نہیں ہوگا کسی بھی فیصلے کو فیٹو نہیں کیا جا سکتا کسی بھی فیصلے کو دوبارہ سی ری اوپن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ابھی بھٹو صاحب کا بھی سنیا ہے کہ کیس دوبارہ اوپن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس کیس میں کیا نکالنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں نکلے گا کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا سے کچھ کر چکے ہیں اور کچھ لوگ حیات ہیں اور بھٹو صاحب کا جو کیس تھا میرے خیال سے اس کے بعد پتہ نہیں کتنے کیسز آئے اور کتنے چلے گئے تو بھٹو صاحب کا جو کیس ہے اس میں ابھی کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے صرف یہ عدالتیں جو ہے وہ پاکستان قوم کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں اور پیسہ ویسٹ کر رہی ہیں تو خدا رہا ایسا نہ کریں پاکستان کا کچھ خیال کریں دعا میں یاد رکھی گا سبسکرائب کریں بیلا آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والا نیکس ویڈیو آپ کو میں سکیں اللہ حافظ